آج کیونکہ سولہ دسمبر ہے سکوتے ڈھاکہ کا دن ہے جب ہمارا پاکستان ہمارا ملک دو لاکھت ہوا تھا ہمارے ریپورٹر نائیم اشرف بٹ نے ملاقات کی ہے اور باتچیت کی ہے ریٹائرٹ کرنل زیڈ آئی فاروق سے جو اس وقت جنگ کا حصہ تھے اور انہوں نے ہمارے ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت جو بھٹو سمیت بہت سارے مشیر ایسے تھے جنہوں نے صدر جنرل یایا کو پمپ کیا تھا بہت سارے ایشیوز پہ سپیسپیکل سکوتے ڈھاکہ کے اشیو کو لے کریں اور دوسری جانب مقتیوں نے یعنی کہ مقتی باہنی کے جو ورکر سے ان کے ساتھ مل کر بھارت نے ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور ہمارے پاس جو جنگی عظیم کے بیکار ٹینک تھے آپ کے علمے بھی ہوگا کہ پیٹنز تھے اور پھر کچھ شرمنز تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا تھا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس ملٹری بائٹ بہت زیادہ ہے پینسٹھ میں ہم نے ان کو پچھاڑا تھا لیکن اکھتر میں کئی محاضن سے ہمیں جنگ کا سامنا تھا اور ہم نے اپنے قلیل وسائل کے باوجود اس میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا تو جناب کرنل فررق صاحب نے گفتگو میں مزید کیا کہا آپ کو زیرہ دکھاتے ہیں میں جنر کیپٹن تھا اور مجھے ہیڈکارٹر میں جی ایسو تری انٹیلیجنس رکھ لیا پہلے دن جاتے ہی مجھے دو فائلیں میں نے پڑھ دیکھ دیکھیں تو میرے ہوشت کھانے آگیا دھاکہ میں اوپر اوپر ٹھیک ہے اندر اندر گل سکا ہو فیبرری میں سابزادہ یکوب نے لکھا تھا کہ یہ ملٹی آپریشن نہ کرنا ملک ٹوٹ جائے گا مہاں پہ چار جنرل تھے چاروں نے یہ لکھا کہ آپریشن نہیں بات چیت کرے وہ جہاں پر بھٹو ساب ایڈوائزر بنے ہوئے تھے ساتھ دوستے تھے وہ ملا کہ یا یا خان کو پمپ کیا ہوا تھا تو اس کے اتنا سینس نہیں تھا آپریشن ہو گیا ایک مہینے میں ہم نے پورا کا پورا اس پاکستان کلیر کر لیا وہ سارے بھاگ گئے انڈیا کے طرف اکٹوبر میں پھر انڈیا آرمی ساتھ ملکن کے کر رہی تھی بیس نومبر کوئی تھی تیس چوبیس جگہوں پر انہوں نے حملہ کیا انڈیا نے بقاعدہ بہت بڑا حملہ ہوا ٹینکوں کے ساتھ ہمارے پاس سیکنڈ ورڈ وار کے رنڈنڈنٹ ٹینک تھے تھوڑے سے دو جہاز اور چھے ٹینک ہمارے مارے گئے لیکن اس کو وار ڈیکلیر نہیں کیا گیا جنگ کب کہتے ہیں جب تین دسمبر کو ہم نے جہاں سے حملہ کیا ہے ویسٹ پاکستان سے پہلے ہوتا کہ ہمارے تین ڈوین تھے بیسیکلی ایک ڈوین تھا وہاں پر ٹینکوں والا کیونکہ جو ڈوین جہاں سے بھیجے گئے تھے ان کے ساتھ اٹھلی گھنز نہیں تھی یہ ایسے تھا کہ جیسے انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز بنی جاتے حالت آپ کی کیا تھی نیوی آپ کی جو تھی ان کے پاس اکپنٹ کیا تھا ٹوٹل چار گھن بوٹس تھی سمندروں کے دریاؤں کے پیٹرولنگ والی ایر کی آپ کے پاس پنترہ جہاز تھے ایف ایٹی سکس سیبر پرانے بڑے وہ تھے اور انڈیا نے ان دنوں نئے نئے مگ ٹونٹی ون خریدے تھے لیکن جو دو دنوں میں لڑے ہیں بہت خوبصورت لڑے ہیں اور اس میں بھی ان کی اتنی خوبصورت پرفارمنس تھی کہ مور دن ٹورس تھرٹین جہاز انڈیا نے مار گرہ گئے ہمارے دو گئے ہیں لیکن کپیسٹی ہی تھی تھی آپ کی وہاں پر یکتر فتح دو تین دن کے اندر اندر یہ پتہ لگ چکا تھا کہ ہم نہیں لڑ سکیں گے ہمارے سپائی بہت خوبصورت لڑے سپائی جب میں کہتا ہوں اس میں جنرل شامل ہے ڈے نائٹ میں نے سب کو ایک کرتے دیکھا کسی کو یہ معلوم نہیں تھا میں خود تین تین جگہوں پر اپائنٹمنٹ کر رہا تھا لیکن ایر سیم ٹائم یہ نہیں سوچا تھا کہ سرنڈر ہو جائے گا کیونکہ یہ اچانک ہی تھا سرنڈر کا حالات تو لڑنے والے کوئی رہی تھے پہلے سی نظر آ رہتے لیکن سرنڈر جہا تھا یہ بہت سر پہ پہ پہاڑ گیرا تھا بہت دکھ ہوا اور میں ہم لوگوں کو کٹھ کر کے یار کسی طریقے سے ہم کچھ اتیار چھپا لیتے ہیں پھر نکل چلتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں لیکن حالات کوئی رہی تھی اگر تو فورس دو چار ہزار دہ سے زار پندرہ ہزار بھی ہو نا اکٹھی تو سرنڈر نہیں ہو سکتا آپ کی پوری فورس ٹکڑیوں میں تھی آپ دریا کے اس پار بیٹھے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوں کیا کوارڈینیشن ہو گئے دونوں پر حملہ ہو رہا ہے ہمارے فارٹی تری سولجرز تھے فارٹی تری تھازنڈ جن میں سے آٹھ ہزار شہید ہو گئے پھر اس میں جو لے جاتے تھے نا وہاں پہ کئی لوگ تو واپس نہیں آئے کہاں گئے انٹرگیشن کے لئے جو لے جاتے تھے سب سے جو تفیس سفر تھا وہ تھا ڈھاکہ سے لے کے گیمپ میں آنے کا مال گاڑیوں کے ڈبے میں ہمارے لوگوں کیسے بھرا گیا سامان کی طرح کوئی سانس لینے کی بھی جگہ نہیں دکیل دکیل کے اور باہر سے لاک کر دیا اب بندے پیاسے بھوکے پیشابی بیچ میں دوسرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے نا پکھانا بیچ میں ہوگا تین دن اور چار راتیں سفر تھا انہیں جب ڈبا کھولا ہمارے بہت سارے پاگل ہو گئے تھے بیوش ہوئے ہوئے تھے کچھ مر گئے تھے جو خوش قسمت جو دو چار افصر نکلے ہے سرنگ کھو دی تھی انہوں نے باتروم کے اندر سے چھوری ہے نا چھوری سے یہ اس کو کھوڑنا شروع کیا انہوں نے لیکن جب یہ نکل گئے تو ہمارے میں سختی زیادہ ہو گئے جو بندہ ملا ہمیں انہوں نے سر بازار اس کو قتل کیا وہاں ایک ایس پی تھا نصیر الدین شاہ ان کا بیٹا تھا نصیب شاہ اکلوتا بیٹا ربزان کے مہینے میں اس کو بازار میں قتل کیا گیا کہ یہ سپیشل برانچ کی ایس پی ہے یہ پاکستانیوں کی خدمت کرتا ہے یہ بھی وہاں پر ایک بہت اچھی فیملی تھی جو کہ پاکستان کے بہت پیٹریارٹ تھے so I also fell in love with that اور ہم اتنے سیریس تھے کہ میں we wanted to marry اور ہنڈر پرسنٹ زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا درمیان میں بہت خاردار راستہ نہیں تھا بلکہ ایور سے آگ کا دریہ تھا جس کے پاہر کر کے ہم نے جب ملنا تھا پاہر کرنے کوش کی نہیں ہو سکا ان کو بار باری مکتی والے کہتے تھے کہ یہ کپتان تم مروا دو تو تمہاری پورے خاندان کو معافی ہے ہماری یہ ہمارے والے کر دو سونیا نام تھا اب وہ مجھے ساتھ ساتھ بتاتی تھی کہ یہ ہو رہا ہے because she was Bengali she knew the things ٹھیک ہے I did not she always desired کہ let's go to West Pakistan لیکن ہمیں وہ نصیب نہیں ہوا ڈھائی لاکھ بندے کو ہمارے سرنڈر کے بعد بنگالیوں کو جو مہرگیوں کو قتل کیا گیا ہے جو ہمارے سپورٹر تھے تو اس میں وہ بھی تھی فیملی پوری فیملی مارے گئی ہے پھر میں نے بہت اینڈ تک بھی جو ڈھونڈا وہ نہیں ملا اور مجھے یقین تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتی کہیں ہوتی تو وہ مجھ سے جتنا پاگل تھی وہ مجھے پاتال سے بھی نکال لیتی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لینا تھا مجھے اس پہ زیادہ یقین تھا اپنے آپ سے یہ تھا ایک میں کہتا ہوں کہ ایسی چیزیں کچھ آ جاتے زندگی مجھے انسان بھلا نہیں سکتا نہیں بھلا سکتا جی تو سکوت دھاکہ کے اس دن پر آپ نے دیکھا کہ کرنل فررخ صاحب نے کس طرح سے گفتگو کی اور اپنی آداشتیں شیئر کی کہ کس طرح سے واقعات وہاں پر انما ہوئے تھے اور آبویسلی ایک بڑے جذبے کی بات ہے کہ ہمارے پاس کبھی بھی عددی قوت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم اپنے سے بڑے دشمن سے جس کے پاس جدید جنگی سازو سامان ہے اس سے نہ صرف مقابلہ کرتے آئیں بلکہ اس کو دھول چٹاتے بھی آئیں بلکل جی اور ساتھ نے ہم دیکھا کہ ہمیشہ سے ہمارا عزلی دشمن چاہے ہمارے اندرونی معاملات ہوں چاہے جو بھی حالات ہوں ان کی ضرور کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں کچھ آگ بھڑکائیں یہاں پہ لوگوں کو تنگ کریں آپ کے سامنے بلوچستان کے مثال بھی ہے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے افید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر